ابھی تو پانچ شے روز بھی نہیں گزرے تھے سناکشی سنہ کی شادی کو کہ ان کے گھر سے بڑی حیرت انگیز اور چوکا دینے والی اور افسوسہ خبر نکل کر آری سناکشی سنہ کے جو والد ہیں شطرکن سنہ جو کہ شروع سے اس شادی کی مخالفت کرتے تھے گزشتہ روز ان کے اچانک دل میں درد ہوا اور ان کو ممبئی کے کوکیلہ بین ہسپدال میں ایڈمیٹ کرانا پڑا اس بات کا انکشام اس وقت ہوا جب نیولی ویڈ جو ہی کپل ہے سناکشی سنہ اور زہیر اقبال ان کی گاڑی کو کوکیلہ بین ہسپیٹل کے اندر سپورٹ کیا گیا میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد پہنچ گئی پاپرازی پہنچ گیا اور جو تصاویر سناکشی سنہ اور زہیر اقبال کی نکل کر رہے ہیں جس میں وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ شطرکن سنہ کی طفیت کافی زیادہ خراب ہے ستتر سال کے وہ ہو چکے ہیں دل میں ان کو درد محسوس ہوا ان کو تھنڈے پاسینے چھوٹنے شروع گیا ان کو امرجنسی کی حالت میں اسپطال لائے گیا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدین میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سم اپ وچ سلمان مرزا ویڈیو کی آغاز میں آپ سبی کا تہہ دل سے شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہو خیر وافیت سے ہو صحت مند ہو اور تندرست ہو جناب سناکشی شنہ کی شادی کو ابھی چار پانچ روز بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے گھر سے بڑی حیرت انگیز خبر نکل کر آ رہی ہے بڑی افسوسنا خبر نکل کر آ رہی ہے اچھا جب سے سناکشی شنہ نے اپنی شادی کو اناؤنس کیا تھا نا کہ وہ دیس تاریخ کو شادی کرنے جاری ہے تب سے یہ شادی تنازے کا شکار ہو گئے شادی سے پہلے یہ شادی تنازے کا شکار شادی کے دن یہ شادی تنازے کا شکار اور شادی کے بعد تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے سناکشی شنہ کے جو والد صاحب ہیں شدرگن سنہ ان کی گزشتہ روز آچانک طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کو ممبئی کا ایک بڑا مشہور ہسپتال ہے کوکیلہ بین ہسپٹل وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے اچھا اس بات کا انکشاف کب ہوا اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب نیولی میرڈ سناکشی شنہ اور ان کے ہسپنڈ زہیر اقبال کی گاڑیوں کو اس ہسپٹل کے اندر سپورٹ کیا گیا میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد آگئی پاپا رازی بڑے آگئے جناب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جو تصاویر اور ویڈیوز نکل کر آئیں یعنی سناکشی شنہ اور ان کے ہسپنڈ زہیر اقبال جس پریشانی کے عالم میں ہسپٹل کے اندر جا رہے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ شدرگن سنہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اچھا اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شدرگن سنہ اور ان کی فیملی اس شادی کو کافی زیادہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اس شادی سے دو روز پہلے سناکشی سنہ نے اپنے والد صاحب کو اس شادی کے لیے منایا حالانکہ یہ دیکھئے کہ جب اس شادی کو اناؤنس کیا گیا کسی اور کی طرف سے نہیں سناکشی سنہ کی طرف سے جب اناؤنس کیا گیا اچھا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ شدرگن سنہ ان کی حالت اس وقت کیسی ہے ستتر سال کے وہ ہو چکے ہیں ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اچانک ان کو کیا دل میں درد محسوس ہوا اس لیے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا اور ساتھ ساتھ سناکشی کے حوالے سے بھی کچھ افسوس نہ خبر ہیں تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ بات کرنا بڑا ضروری ہے اچھا جناب یہ بات تو سب کے سامنے واضح تھی کہ سناکشی سنہ کے والد یا اس کے گھر والے اس شادی کے حوالے سے تیار نہیں اب تو ان کے بھائی نے یعنی سناکشی سنہ کے بھائی نے جس کا نام لفظ سنہ ہے اس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا اس نے ایک بورڈکاسٹ کے اندر اپنی بہن پر اور اپنے بہنوی پر سنگین قسم کے الزمات لگا دیا اپنے والد صاحب کی بیماری کے حوالے سے انہوں نے اپنی بہن پر سنگین قسم کے الزمات لگا دیا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن سناکشی سنہ کی شادی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا گھر میں کوئی ریڈی نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی کے لیے سناکشی سنہ کو اٹ اینی کاؤس اسلام قبول کرنا تھا چاہے وہ چاہے یا نہیں چاہے لیکن ان کو اسلام قبول کرنا تھا اور ممبئی کی بڑی مشہور مسجد کے اندر 23 جون کوئی جب یہ شادی ہوئی ہے تب سناکشی سنہ مسجد کے اندر اکیلے گئی ہیں اس وقت زہیر اقبال نہیں تھے کافی دیر کے بعد زہیر اقبال گیا اور اس کے بعد ان کا نکاہ پڑھا گیا لیکن شادی سے دو رس پہلے سناکشی سنہ نے اپنے والد صاحب کو بلاخر اس شادی کے لیے رضا مند کر لیا وہ شادی میں انہوں نے شرکت بھی کی ان کی بیگم نے بھی شرکت کی حالانکہ انسٹاگرام سنہوں نے انفالو کر دیا سناکشی سنہ کی والدہ نے بھی سناکشی سنہ کو انفالو کر دیا ان کے بھائی نے بھی انفالو کر دیا لیکن شادی کی تقریب ہو گئی ناج گانہ بھی ہو گئی تمام چیز ہو گئی گزشت سے روز تصاویر نکل کر آتی یہ ویڈیوز نکل کر آتی میں انسٹاگرام پر لگا دوں گا آپ جا کے وہاں پر دیکھ لیجئے سناکشی سنہ کی گاڑی زہیر اقبال کی گاڑی کوکیلہ بین ہسپتال کے اندر داخل ہوتا پریشانی کے عالم میں اندر جاتے ہیں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو شدرگن سنہ ہیں وہ ستتر سال کے ہو چکے ہیں ان کا ویسے بھی روٹین چیک اپ ہوتا رہتا ہے لیکن اس بار ان کے دل کے اندر کافی زیادہ درد محسوس ہوا ان کو کافی زیادہ پریشانی کا عالم ہوا ان کی ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھا ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور بارہ گھنٹے تک ان کو انڈر اوبزرویشن رکھا گیا اسی دوران یہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر ایک دلچسک کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ جناب جب یہ دونوں اندر پہنچتے ہیں تو لوگوں نے جب اس کی ویڈیو آتی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈلتی ہے لوگوں نے بڑے دلچسک قسم کے کومنٹ کرنا شروع کر دی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ شادی جلد بازی میں اس لیہ ہوئی کیونکہ سناکشی سنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی سناکشی سنا پریکنٹ تھی اسی وجہ سے انہوں نے شادی آنن فانن رکھی تھی 23 تارے کو رکھ دی اس کو آناؤنس نہیں کیا حالانکہ آپ یہ دیکھیں شدرگن سنا سے جب پوچھا گیا جب یہ شادی آناؤنس ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہے میڈیا نمائندگان کو پتا ہے اور میرے پاس تو کارڈ بھی نہیں آیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کب ہونے جاری ہے کس سے ہونے جاری ہے کس لیے ہونے جاری ہے یہ سارے معاملات مجھے نہیں پتا کب ہونے جاری ہے مجھے نہیں آئیڈیا تھا پھر آستے آستے چیزیں سوٹ آؤٹ ہونا شروع ہوئی لیکن اب یہ پتا چلا لوگوں نے کہا کہ آلیہ بھٹ ہو یا سناکشی سے نہ ہو یہ اس وقت شادی کرتے ہیں جب شادی کرنا ان کی مجبوری بن جاتی یعنی یہ ایکسپیک کر رہے تھے مطلب لیو ان ریلیشنشپ تو آج نہیں ایک طویل عرصے سے سناکشی سے نہ زہیر اقبال کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ کے اندر رہ رہی ہے سناکشی سے نہ نے جو ان کا اپنا والد کا گھر ہے اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا انہوں نے اپنے الگ گھر لے لیا تھا جہاں پر شادی کی تقریبات ہوئیں دیگر معاملات ہوئیں پھر آپ لوگ انہیں کیا سرائیاں کرنا شروع کرتی ہیں کہ سناکشی سے نہ نے جس قدر ویٹ بٹون کیا ہوا ہے وہ شادی کی تقریب میں بھی اس طرح کی لگ رہی تھی کہ شاید وہ پرگنٹ ہے اور آج نہیں تو کل یہ خبر بھی اناؤنس ہو جائے گی ساسد انہوں نے کہا کہ آلیہ بٹ ہو یا سناکشی سے نہ ہو یہ شادی اسی وقت کرتے ہیں جب ان کی مجبوری بن جاتی ہے اور کوکیلا بین ہسپتال کے اندر بھی آنا یہ اسی معاملے کی کڑی ہے کہ سناکشی سے نہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے تھی لیکن ہاں جب میں نے کنفرمیشن کی دن چار دردہ اسے میں نے دیکھا تو شترگن سے نہ ہسپتال میں اس وقت ایڈمنٹ ہو تھے اب لفظ سے نہ جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک پوڈکاسٹ کی ہے اس شادی کے بعد اٹھ پوسٹکارٹ کے اندر انہوں نے کچھ بڑی دلچسک قسم کی بات ہے یہ بات کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو کے اندر یہ میں اس کو نہیں سمیٹ پاؤں گا لیکن آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں پھر میں اس کے والے سے ایک اور ویڈیو بنوں لفظ سے نہ نے اپنی بہن پر بڑے سنگین الزمات لگائے انہوں نے کہا کہ جناب میری بہن کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو استعمال کون کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم دو جو بھائی ہیں وہ کافی زیادہ اٹیشٹ ہیں اچھا سناکشی سے نہ کی شادی میں چھوٹے بھائی نے شرکت کی تھی بڑے بھائی نے شرکت نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ جناب میں اس شادی کی مخالفت کرتا آیا ہوں اور ابھی بھی مخالفت کر رہا ہوں اور میں بھی بھی کہوں گا کہ سناکشی سے نہ نے غلط فیصلہ کی اب اس فالے سے میں ذرا ڈیٹیل ویڈیو اگلی ویڈیو کے اندر پر آوں گا آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن بھی رائے گزار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی